اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو این ایڈر ویلوگ امید کرتی ہوں کہ آپ سب حیری اچھے ہوں گے ٹھیک ہوں گے آج کی ہماری ریسپی ہے بیف کورما یہ ہمارا بیف آگیا ہے اس کو اچھے سے واش کر کے سائٹ پر رکھ لیا اور اس کے ساتھ جو ہے لسن چھیل کے لکھ لیا ہے اور ادرک جو ہے اس کا بھی چھلکہ اتار لیا ہے پیاز پڑا ہوئے اب پریشر میں پیاز جو ہے اس کا چھلکہ اتار کے اس کو بری کٹنگ کر کے اس میں اٹ کر دیتے ہیں اب بری کٹ کر لیں یا پھر اس کو تھوڑا موٹا رہنے دیں جیسے آپ لوگوں کو پسند ہے یہ اب میں پیاز کی کٹنگ کرنوں یہ پیاز جو ہے اس کے پاس جو ہے ٹوماٹر اس میں ٹوماٹر ایٹ کریں گے اب پیاز کے بعد میں نے اس میں لسن ایٹ کر دیا جو میں نے رکھا ہوا تھا ایک پیچھل کا اتار کے اب ٹوماٹر اس میں جو ہے کٹنگ کر دیتے ہیں یہ ہم ٹوماٹر بھی ایٹ کر لیں ہم ٹوماٹر ہم ٹوماٹر ہم ٹوماٹر ہم ٹوماٹر ہم ٹوماٹر کے بعد اس میں ایٹ کریں گے ہم ٹوماٹر نہ کریں گے اس میں بیف ایٹ کر دی ہے یہ آگے ہمارا بیف ایٹ کر دیا اب اس میں پانی ڈال لیتے ہیں پانی ڈال لیا ہے پانی ڈال دیا ہے اور اب اس میں یہنی کے لئے ہم تھوڑا سا نمک ایٹ کر دیتے ہیں مرچ ساتھ ایڈ کر دیں گے ہلدی یہ گرم مسالہ ہو گیا پیسا ہوا گرم مسالہ اور پیسا ہوا خشک دنیا اب اس کو بند کر کے ہم چھولے پر رکھ دیں گے اور اس کو پکا لیں گے پیسٹ بنا دی ہے ادرہ کا ساتھ گرین چلی میں ہاف کٹ کر لی ہے یہ ہوا ریڈی ہو گیا گل گیا اس کو چیزا جب کل جائے تو اس میں ایڈ کر لینا اور اس کو مکس کر لینا ہے نمک مرچ تو ہم نے پہلے ہی ایڈ کر دی ہوئی ہے اب اس میں ایڈ کرنا ہے آئل یہ آئل ایڈ کر دی اور ساتھ دھئی ایڈ کر لیں اور یہ ساتھ جو ہے خشک دنیا پیسا ہوا تھوڑا سا اور ایڈ کر لیں تاکہ ہشبو اچھی آ جائے اب بھی ان کو اچھے سے نکس کرنا ہے اور جتنی آپ نے گریوی رکھنی ہے اس کے مطابق آپ نے اس میں پانی ایڈ کر لیں جو یقنی پیچھے بچی ہوتی ہے نا وہی آپ سائیڈ پر رکھ لیں وہی ایڈ کر لیں تاکہ ٹیسٹ جو ہے وہ اچھا رہے گا اور ہمارا چکن کو بیف پورڈ مرے دی ہے امید کرتی ہوں کہ آج کا ویلوگ آپ لوگوں کو پسند آئے ہوگا اگر پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں بیل لائک اٹھنے کا بٹن پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو مل سکیں تب تک کیلئے اللہ حافظ نوٹفکیشن آپ کو معصی چکن اونہ